السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دروش شریف کی حدیثیں بتاؤں گا چند وقت حدیثیں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں فضیلتیں بھی حدیثیں بیان کی جائے گی تو حضرت ابن بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد فرمائے کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے قریب جادہ ہوگا جس نے مجھ پر کسر سے درود پاک پڑا ہوگا دوستوی حدیث ہے کہ حضرت ابن بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑے گا اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت نازم فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن بر مجھ پر ہزار بار درود پاک پڑا وہ مرے گا نہیں جب تک وہ اپنے جنت میں اپنا آرمگاہ نہ دیکھ لے گا سبحان اللہ دوسری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑنے والے کو پل سرات پر عظیم نور عطا ہوگا اور جس کو پل سرات پر نور عطا ہوگیا وہ ایلے دوزک سے ایلے دوزک سے نہ ہوگا ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو القلہ رضی اللہ عنہ سے روایہ تھے کہ رضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو اللہ میں جو شخص جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین محتبہ درود شریف میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ورائے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازم فرماتا ہے اب بندے کی مرضی ہے کہ درود کم پڑے یا جادہ پڑے ایک روایت میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے کی کسرت کیا کرو اسی لئے کہ تمہارے درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور میرے لئے اللہ سے درجہ اور وسیلے کی دعا کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ تمہارے لئے شفاعت ہے دوسری ردیس ہے کہ حضرت آسیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اور اس پر راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پڑے سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کے نزدیک درود پڑا تو میں اس کو خود سنتا ہوں اور جو دور دراز جگہ سے پڑتا ہے تو مجھ تک پہنچ جاتا ہے ایک دوسری حدیث ہے کہ ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ پر کوئی سلام بیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے روح کو واپس فرماتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی پیاری پیاری حدیث ہیں سبحان اللہ اس ویڈیو میں تک کافی ہے اور میرے ویڈیو کو یوٹیوب کو فالو بھی کرو اور آپ نے پیارے دوستوں بینی بھائیوں آگے شیئر بھی کیا کرو اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھنے کی تفیق دے دے آمین سم آمین